سلام علیکم میں عونو رول عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر چمپت ہو گئے نون لیگ کی تاریخ ہے میرے خیال ہے میدان میں چپلے چھوڑ کر کے بھاگ جانے کی اور اوپر سے یہ دونوں بھائی شیر کی سواری کر رہے ہوتے ہیں میں حیران ہوں اتنی تیجی سے تو کتہ بھی نہیں بھاگتا اللہ ہم آف کرے در ادھر یہ کس قسم کا شیر ہے جو ہر مرتبہ فوج کو سامنے دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستانی افواج کی الحمدللہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مطلب کہنے میں کیا قباط ہے پاکستانی افواج کی گملے میں پرورش پائی اس کے بعد پھر ان کو پاکستانی افواج سے اتنی چڑھ ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیے لفظ اختیار کیا خلائی مخلوق کا اس کے بعد جو جھوٹ انہوں نے بولنا شروع کیا وہ کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو دونوں بھائیوں نے قوم کو بڑی مشکل سے حمادہ کیا کہ ووٹ کو عزت دی جائے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کر کے بلاوجہ جی ٹی روڈ پر خوار کیا ایک بچے کو بچارے کو اپنی گاڑی کی تلے روندہ ظاہر ہے کہ جب تک لاشیں نہ گریں تب تک سیاست کو کب بڑھاوا ملتا ہے اس کے بعد اچانک کسی ایک شب میں دونوں بھائی ووٹ کو عزت دیتے دیتے نوٹ کو عزت دے گئے ہر مرتبہ کی طرح پاکستان میں عجیب ایک کلچر ہے پاکستانی افواج کو بدنام کرنے کے لیے ہر آدمی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونٹا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی نون لیگ کے رہنما سے آف در ریکارڈ گفتگو میں بھی پاکستانی افواج کے حوالے سے کبھی کوئی اچھا جملہ سنا ہو کارگل میں ہونے والی جو بھارتی مڈ بیڑ تھی جو جل مشرف کے زمانے میں تھی اس کے حوالے سے اگر نون لیگ والوں کے قلوب کو کھول کر کے دیکھ لیے جائے تو میرے خیال ہے جتنا اللہ ماذا اللہ توب استغفار گند بھرائے وہ شاید اس کا اظہار بھی کرتے ہوئے کترائیں گے آن در ریکارڈ یور آف در ریکارڈ گفتگو میں میں یہ بات ذاتی طور پر جانتا ہوں اس لیے شیئر کر رہا ہوں لیکن بہرحال نون لیگیوں کو اس وقت ایک سیریس قسم کا جو چیلنج درپیش ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی لاس کا ہے گوکے ان کے رہنما ان کے زمان باوجود دن رات کی کوشش کے عوام کا اعتماد بحال تو نہیں کر پا رہے لیکن بہرحال عوام سے بھی مجھے کوئی خاص خوش پہمی ہے نہیں پیشلی مرتبہ بھی جب نواز شریف صاحب میدان سے فرار ہوئے تھے تو یہی عوام تھے جو جنرل مشرب کے دور میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جوگ در جوگ ایک دوسرے پر چڑھ کر کے گرتے ہوئے روڈوں پر نظر آ رہے تھے ایک مرتبہ پھر وقت نے پلٹا کھایا ہے نواز شریف صاحب اپنے پلٹ لٹ کا بہانہ کر کے اور ملک سے چمپت ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا این آر او ہے جو عمران خان صاحب کے کندے پر رکھ کر کے دیا گیا ہے دینے والے کون ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں مطلب اس کو کہنے میں اور چھپانے میں کوئی مجھے نہیں لگتا ضرورت بھی ہے پاکستان میں این آر او کون دیتا ہے اور این آر او کون لیتا ہے ہی سب جانا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ایک کورپ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس غریب ایک عام آدمی کے لیے جس کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی تو نہیں ہے وہ جذبات کا ایک ابلتا ہوا سہرہ ابلتا وہ سمندر رادر ہمیشہ بنا رہتا ہے اور ہمیشہ اسے ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کو جو بتایا جاتا ہے کہ وہ قائد عوام تھے ڈیڈی ڈیڈی کر کے وہ بھی بچارے آیوب کے گھٹنے دبا کر کے اور سیاست میں آئے اس کے بعد قائد عوام بن گئے قائد انخلاب بن گئے آج ان کی پارٹی جسے کشمکش میں زرداری صاحب کو جو این آر او دیا گیا ہے اس کے بعد پھر بلاول صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے چلے گا جزائرہ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات قابوم ہیں تو وہ عمرہ کرنے چلے گا اللہ قبول و انظور فرمائے حالانکہ چانسز کم ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے یہاں صوبے میں کام دیا ہے بہت سارا کام دیا ہے لیکن وہ کام آپ سے ہو نہیں رہا کتے پبلک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں پبلک جو ہے وہ لیڈروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور لیڈر جو ہے وہ نوٹ کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور نوٹ کون اڑا رہا ہے وہ سب جانتے ہیں نوٹ کو عزت دیتے دیتے ہمارے لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو بے عزت کر لیا کہ انہیں اس تصویر کی اشارت سے بھی میں خاصہ اضافہ کر سکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی صاحبزادیں جو تھے جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ یہ بتانے پہ مصر ہے کہ اس پلیٹ کے این بلکل سامنے اسرائیل علیہ السلام اپنی پوری فوج کے ساتھ اببا جی کا جنازہ لے جانے کے لیے تیار تھے وہ تو ہم نے روپیٹ کے کسی طرح بچا لیا ان کو یہ بتایا کہ چونکہ پاکستانی فوج کے ہم منظور نظر ہیں ان سے ہم بھاگ کر کے ان کی اجازت سے چھپ کر کے آئیں تب جا کر کے کہیں ملک الموت مانے گو کہ ملک الموت گویا اگر کسی یہ ڈڑتے ہیں تو شاید پاکستانی فوج ہے حالانکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے لیکن پاکستانی سیاست میں پہلے بہت ساری اور باتیں عجیب سے رہی ہیں زیا کا جو ہے وہ صدر بن جانا خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے چلے جانا اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو کا ظاہر ہے کہ بزارت عظمہ کے عدے پر پائز ہونا فاروق لغاری کو لانا فاروق لغاری کا خود ان کی وکٹ لے لینا پھر الطاب بھائی کا کراچی والوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا جو اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں مزید ڈیٹیل میں جانا بور ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں پھر کراچی کے ماجر عوام کا عمران خان کو کریڈٹ دینا عمران خان کو مینڈیٹ دینا حالانکہ مینڈیٹ ان کو جس نے دیا وہ سب جانتے ہیں کتنے دنوں کا وہ مینڈیٹ مہتاج ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کافلیج سے زیادہ برا عشر میرے خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور ہو اور یہ کوئی میں انکشاف نہیں کرنا ہوں یہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی میرے پروگرامز میں جو آن این آف آئیں یا نہ آئیں لیکن بہرحال اس حوالے سے مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نامی خان صاحب ہیں کہ تلے ہوئے وہ باز نہیں آ رہے وہ باز نہیں آ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرا نہ نہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری دوموں پر پیر رکھ کر کے اور زور زور سے کچل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھبرا نہ نہیں حضور یہ کس قسم کی سنگدلی ہے یا تو پیر ہٹائیں یا تو گھبرا لینے دیں ایٹ دو ویری سیم ٹائم یہ دونوں کام ہم کر کیسے سکتے ہیں اوپر سے فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہونے کو ثبوت دیتے ہو یہ کہہ ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر آ رہا ہوں لو پہلے جن کے کہنے میں آپ آئے تھے اس کے بعد آپ کو کیا مل گیا تھا ماں سوائے ایک اور زلط و رسوائی کے بوجھ کے اس مرتبہ بھی آپ یہی سب کچھ کر کے اور ٹائم پاس کر کے چلے جائیں گے جب تک عمران خان کو رکھنا مقصود ہے عمران خان ہے تو اس وقت تک آپ بھی کامپرومائز کر لیں رہ گئی یہ پبلک تو پبلک تو ہمیشہ سے اللہ کا شکر ہے دیوانی تھی اس کا کام ہمیشہ لائن میں لگ کر کے جوتے کھانا تھا اور پبلک اللہ کا شکر ہے سمبہ الحمدللہ آج بھی اپنے فرض منصبی کو پوری جس کو کہتے ہیں کشا کش کے ساتھ پوری جانفشانی کے ساتھ ادا کرتو رہی ہے پھر آپ کو کیا اعتراض ہے پھر آپ کو کیا اعتراض ہے عمران خان صاحب لیکن چونکہ آکسفورڈ گریجویٹ ہیں اللہ نظر بستے بچائے اللہ ان کی ڈگری کو تم وقت کی ہر گردش سے محفوظ رکھے وہ کہتے ہیں کہ کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے حضور ظاہر ہے جو جنگ آپ نے عوام کے ساتھ یہاں چھیل رکھی ہے ایک وقت میں اس جنگ کے بعد پھر کوئی دوسری جنگ آپ کیسے اپورٹ کر سکتے ہیں پہلے اس جنگ سے تو نمٹ لیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اقتدار سے رخصت ہوتے ہوتے تک اس ملک میں کچھ اور بچے گا ماں سے بھائے دو چار درختوں کے یا پھر خود صرف آپ کے ایک دو ذرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا پر وردگا یہ ٹائم جس طرح سے بھی ہے لیکن بہرحال کٹوا دے تاہم لگتا نہیں کہ یہ سودا اس پر طبہ پٹے گا دیکھتے ہیں فی امان اللہ